السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین و سامعین آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال کرتے ہیں اگر اب آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ آشورہ یعنی جس محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رسکی وساط اور فراوانی کی ترقیب وارد ہوئی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وزعت اختیار کرے تو اللہ تعالی سارے سال اس کے مال و سر میں وزعت عطا فرمائے گا اسی طرح حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آشورہ کی دن کا روزہ گدشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا مسلم شریف محرم کے دسوی تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کی گناہیں صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ نوی یا گیاروی تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے صرف دسوی محرم کا روزہ رکھنا مکروح تنظیحی ہے دوستو چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ وائرل ہو رہی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی حضرت ہے اگر یہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کریں یہ حضرت مولانا القما مظاہری صاحب ہیں بازار میں کھڑے ہو کر خود سے تیار کرنا نمکین بھوجیا بنیا وغیرہ بھیجتے ہیں مدرسہ انوار العلوب مرزانگر اتر دیناج پر مغربی بنگال کے محتمیم بھی ہیں جہاں سٹھ سٹھ طلبہ مقیم ہیں اور ان میں سے تین یتیموں کے مکمل کفالت حضرت اپنی جیب سے کرتے ہیں مدرسہ ان کی اپنی زمین پر قائم ہے دوسری جنگہ مدرسے کے لئے ایک بیگا زمین تقریباً نوے فیصد اپنی رقم اور دس فیصد مدرسے کی رقم سے خرید کر مدرسے کے نام کر دیے ہیں حضرت مولانا القما مظاہری صاحب دامد مرکاتہم مدرسے میں بلا تنخواہ خدمت کرتے ہیں بلکہ ان کے مدرسین کی گواہی ہیں کہ مدرسے کی آمدہ سے مہتیم صاحب کو کوئی سروکار نہیں رہتا ہے ہاں مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی جیب مدرسے کی تباہی پر ہوتی ہے اللہ ان علماء کے صدقے ہمارے کاموں کو بھی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین دوستے دلچیر دینے والی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشترہ کے کولہاپور میں ہندو طواس شدت پسندوں کا ننگا ناچ مسجد میں توڑ فورڈ قرآن مجید کے نسخے نظر آتش گودی میڈیا کے موپر طالع اکیس افرات گرفتار اسل الدین اویسی اور بابا صدقی کا سخت رجد عمل مہاراشترہ کے کولہاپور میں ہندو طواس شدت پسندوں نے ایک مسجد پر حملہ کر دیا تفصیلات کے مطابق سابق ایم پی سنبھاجی راجہ چھترپتی کی قیادت میں غیر قانونی تجاوزات کی خلاف وشال گھڑ پر ایک ریلی نکالی گئی اس کے بعد مبجینا طور پر ریلی میں شریک اشرار نے ایک مسجد پر حملہ بول دیا اور مسلمانوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ چودہ جولائی اتوار کو پیش آیا اس معاملے میں اب تک پولیس نے اکیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے تاہم کچھ اطلاعات کے مطابق پولیس نے ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جن کے گھر پر شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا پولیس نے پانسو لوگوں کے خلاف چار ایف آئی آر درج کی ہیں اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو توہ شدت پسند کس طرح ایک مسجد کو نشانہ بنا رہے ہیں بدماشوں نے مسجد میں توڑ فوڑ کی اور جی ایس آر کے نعرے لگاتے ہوئے قرآن مجید کے نسخے نظر آدش کر دیے ویڈیو میں شدت پسندوں کو کلہاڑی اور ہتوڑوں سے مسجد کے مینار و گمبت کو توڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا پولیس و قانون سے بے پروہ گنٹوں نے نہ سریف مسجد میں بڑے پیمانے پر توڑ فوڑ کی بلکہ اطراف و اقراف میں باقی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بھی نشانہ بنایا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی املاک کو تباہ کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کی صبح شرپسندوں نے اچانک رحمان ملک درگاہ پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا مقامی لوگوں کے علاوے کچھ پولیس اہلہکار بھی زخمی ہو گئے شرپسندوں کے حجوم نے گاجاپور گاؤں میں مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر بھی حملہ کیا ذرائع کے مطابق گاجاپور میں کئیں گھروں کو مبجنہ طور پر آگلکا دی گئی جبکہ کئیں دیگر گھروں اور دکانوں میں توڑ فوڑ اور لوٹ مار کی گئی گنٹوں نے کئیں گاڈیوں کو نظر آدش بھی کیا اشرار نے اس موقع پر صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا اور انہیں ریپورٹنگ کرنے سے روک دیا صحافیوں نے بدماشوں پر ان کے سامنے اور رقم لوٹنے کا بھی الزام آئید کیا اس واقعے کو لے کر گودی میڈیا میں سنناٹہ چھایا ہوا ہے آپ تصور کریں کہ اگر اس طرح کا بزدلانہ حملہ مسجد پر نہیں بلکہ کسی اور عبادتگاہ پر ہوتا تو اس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہو جاتا اور اس معاملے کو خوب اچھالا جاتا لیکن معاملہ کچھ اور ہیں اس لئے گودی میڈیا نے اپنے مو پر تعدا لگا لیا ہے مہین حدراباد کے اکنے پارلنیمیٹ بیریشٹر اسود دین اویسی نے اس واقعے کے سخت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے ٹویٹ کے آگے 6 دسمبر جاری ہیں اگنا شنڈے اور فٹنویز کی حکومت میں مسجد پر حجوم نے حملہ کر دیا یہ قانون کی حکمرانی پر حملہ ہے لیکن آپ کی حکومت کو کوئی فکر نہیں مہار آشٹر کے مسلمانوں کو بیلٹ کے ذریعے آئندہ انتخابات میں جواب دینا چاہیے اور مجلس کے امدواروں کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے عوام کو ان جماعتوں کی خاموشی کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اخلاقی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اسی طرح سابق رکن اسمبلی بابا صدیقی نے بھی اس واقعے پر شدید ردعامت کا اظہار کیا انہوں نے ٹویٹ کیا اس گھناؤں نے حرکت کی پرزور مضمت کرتا ہوں کولہاپور علاقے کے گاجاپور گاؤں میں لوگوں کے ایک گروپ نے مسجد پر حملہ کیا تقریباً پچاس ساٹھ مکانات اور دکانوں کو نظر آدش کر دیا گیا انہوں نے حکومت سے غیر جانب دارانہ انکوائری کا مطالبہ کیا اور ملزیم ان کے خلاف سخت کارروائے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہم امن اتحاد اور تمام عبادت گاؤں کے احترام کے لئے کھڑے ہیں اہت ہے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تاسترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں نیچے جوئن والے آپشن پر کلک کریں یا تھینس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ